بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بیان تکبیراتِ تشریق کے بارے میں ہے نمبر ایک تکبیراتِ تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ نمبر دو کہ مرد اور عورت تکبیراتِ تشریق کس طرح ادا کریں؟ اور نمبر تین تکبیراتِ تشریق کتنے دن تک پڑھے جائیں گے؟ تکبیرِ تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ الفاظ پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہی الفاظ ایک دفعہ بھر سمات فرمالیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ الفاظ کہنا ہر مرد پر عورت پر مقیم پر مسافر پر امام اور مقتدی سب پر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے تکبیرِ تشریق پڑھنے کے اندر مرد اور عورت میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد یہ تکبیر بلند آواز سے پڑھیں گے جبکہ عورتیں ہر فرض نماز کے بعد اپنے گھر میں آہستہ آواز میں ایک مرتبہ پڑھیں گی اب رہا تیسرے سوال کا جواب کہ یہ تکبیراتِ تشریق کتنے دن تک پڑھی جاتی رہیں گی اور کب سے اس کی ابتدا ہوگی؟ تو ان تکبیرات کی ابتدا یومِ عرفہ یعنی نو زلحج کی فجر سے لے کر تیروی زلحج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے رہیں گے اس حساب سے یہ ٹوٹل تئیس نمازیں ہوں گی جن کے بعد تکبیراتِ تشریق واجب ہیں عید العزہا کی نماز کے بعد بھی بعض علماء کے ہاں تکبیرِ تشریق کہنا واجب ہے اب عام نمازوں کی بات کرنے لگا ہوں اگر بالفرض امام فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہنا شروع کر دیں امام کا انتظار نہ کریں اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سن لیں کہ عیامِ تشریق میں جو نمازیں فوت ہو جائیں یعنی نہ پڑھ سکے انسان تو ان نمازوں کی جب آپ قضاء کریں گے تو قضاء کے بعد بھی ایک دفعہ تکبیرِ تشریق کہنا واجب ہے بشرتے کہ یہ قضاء نمازیں اسی سال میں ہوئی ہوں اللہ پاک ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ